اسلام علیکم میں عمران خان اور شیخ رشید میں دوریاں پڑ گئیں کون ہے ذمہ دار کس نے بچھوڑے پاتے اور عمران خان اسلام آباد سے پشاور جا کر کیوں بیٹھ گئے عمران خان کے پاس باقی کتنے دن ہیں فراغ ہوگی کہ فرنڈ مین ان کے کاروبار چلانے والے نیب کے دائرے میں آگئے ہیں نوٹسز جاری کر دیا گیا ان کو وہ کون ہیں کیا کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے ایک بڑا جھوٹ بولا مجمع میں بولا وہ پکڑا گیا بھانڈا پھوٹ گیا عمران خان صاحب کا تو آغاز عمران خان صاحب کے اس بھانڈا پھوٹنے سے کرتے ہیں عمران خان صاحب نے پرسوں وہ جو لانگ بارچ لے کر آ رہے تھے تو اس دوران وہ کئی مقامات پر انہوں نے لاہور میں ان کا ایک کارکن راوی کے پل سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا پولٹیکل ورکر ہے شہید ہو گیا تھا اور اس کے علاوہ ایک ان کا ورکر جو ہے وہ اٹک کے پل پر وہاں پر وہ ہلاک ہو گیا تھا کنٹینر ہٹاتے ہوئے اور اس کے علاوہ دو اور عمران خان صاحب نے کراچی کے جو ہے وہ اپنے کارکنوں کا دعویٰ کیا کہ کراچی میں ان کے کارکن ہلاک ہو گئے ہیں مار دیے گئے ہیں پولیس نے وہاں پر تشدد کر کے مارے ہیں جب وہ کراچی میں پرسوں چل رہا تھا وہاں آگے لگ رہی تھی گاڑیاں جلا رہے تھے پولیس کی شیلنگ تھی پتراؤ کر رہے تھے علی زیدی لیڈ کر رہے تھے کبھی نمائش چورنگی کبھی کہیں کبھی کہیں تو سارا اس میں پھر پی ٹی آئی نے اپنے جو ٹویٹر اکاؤنٹس پر وہ جس طر ایک بندہ کئی عورتوں کا شوہر بنا تھا نا ایک ہی کپڑوں میں ایک ہی گھر ایک ہی دروازے سے اور ٹویٹ ہو رہا تھا کہ جی ایک خاتون نے ٹویٹ کیا خاتون کے نام سے بنا ہوا اکاؤنٹ تھا کہ جی میرے شوہر جو ہیں وہ تیار ہو کر دھرنے کیلئے جا رہے ہیں کسی اور نام سے اکاؤنٹ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی میرے شوہر تیار ہو کر دھرنے میں جا رہے ہیں پھر کسی بندے کا اکاؤنٹ تھا مرد کا اس میں بھی ٹویٹ کر دیا کہ جی میرے شوہر جو ہیں وہ تیار ہو کر دھنے کیلئے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میرے مامو کا بیٹا کامران سعودی عرب سے قید سے واپس آگیا اس طرح تحریک انصاف کا ایک وطیرہ ہے کہ وہ جالی اکاؤنٹوں سے جھوٹا پروپگنڈا کرتے ہیں تو یہ تو چیزیں تھی کچھ اور طرح کی لیکن کراچی میں کچھ ایک بندہ اپنے گھر میں ایک مرڈر ہو گیا قتل ہو گیا ایک کوئی حادثے کا شکار ہوا ان کی تصویریں وہ چھیپا وہ جو رضاکار وہاں پر تنظیم ہے جو یا ایدھی کی طرز کی تو وہ انہوں نے ان کی کوئی تصویریں شایع ہوئی ہوئی تھی کہ جی یہ بندے جو ہیں وہ ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے کرائم ریپورٹر کے کرائم فوٹوگرافرز وہ کرتے ہیں تصویریں تو اس طرح کی تصویریں کہ ان کو مل گئی اور وہ تصویریں چلا رہے تھے کہ جی ہمارے کارکن جو پولیس نے شہید کر دی ہے عمران خان نے جلسے میں کہہ دیا کہ جی کارکن پولیس میں شہید نے شہید کر دی ہے ہمارے دوست ہیں سنجے سادوانی کراچی میں اور وہ سماں ٹی وی کے ساتھ ریپورٹنگ کرتے ہیں تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا اسی وقت جب انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا تھا اپنے ٹرک سے کہ تصویریں دکھانا شروع کر دیا تھا سوشل میڈیا پر شور مچانا شروع کر دیا تھا کراچی میں کہ ہمارے کارکن شہید ہو گئے ہیں تو پرسوں ہی سنجے نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ایک بندہ ڈیفینس میں اپنے گھر میں قتل ہوا ہے اور ایک بندہ جو وادسے کا شکار ہوا ہے کسی اور جگہ پر یہ پی ٹی آئی سیند کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر دیا پھر کل مریم نواز صاحبہ وہ جو شہید پولیس احلکار کمال جو ایک وہ میجر صاحب ایک میجر صاحب جو ان کے گھر پر چھاپا مارنے جا رہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہہ کر سیدھی گولیاں چلوا دی دونوں باپ بیٹا اندر ہیں اور ان کو ان کی جو کیے کی سزا ملنی چاہیے دونوں اندر ہیں تو وہ اس سپاہی کے گھر شہید سپاہی کے گھر مریم نواز صاحب آ گئی انہوں نے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تازیت کی پھر انہوں نے وہاں پر میڈیا سے گفتگو بھی کی پھر عدالت میں کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جج صاحبان نے عمران خان صاحب کے حق میں خودی دلیل بنا لیے تھے تو اس پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ رمارکس آ رہے تھے کہ اپنا عمران خان کو ممکن ہے عمران خان کو پتا ہی نہ ہو کہ فیصلہ کیا ہے تو اس پر مریم نواز صاحبہ کہ کمال حیرت ہے ویسے اس طرح کے رمارکس آ گئے حالانکہ عمران خان صاحب کے تو وکیل عدالت میں موجود تھے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کے وکیل کون تھے تو بہرحال تو مریم نواز صاحبہ اس شہید پولیس اہل کار کے گھر پر تھی گئی اور انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ان کی بیوہ کی بات کروائی ان کے اہل خانہ کی بات کروائی اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے کفیل جو تھا کمانے والا جو تھا گھر چلانے والا تھا وہ تو وطن پر شہید ہو گیا وہ تو اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا تو وہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ کوئی ڈیمانڈ تو ظاہر ہے نہیں ان کی تھی جائز ڈیمانڈ تھی اور وہ ہر شہری کے اوپر ہر شہری کا ریاست کے اوپر یہ حق ہوتا ہے ریاست کا ایک فرض ہوتا ہے کہ ہر شہری کو کم از کم چھت تو فرام کرے لیکن جو شہید ہے تو اس کو تو ظاہر ہے اور شہید یہ جو شہید پولیس والے شہید بچارے یہ ان کا تو درجہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سر پہ احسان نہیں چڑھا رہے ہوتے جس طرح دوسرے چڑھاتے دوسرے اداروں کے لوگ یہ بچارے ماریں بھی کھا رہے ہوتے ان کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے امن اومان کی صورتال بھی سنبھال رہے ہوتے اپنے گھر والوں سے دور بھی ہوتے اور بدنام بھی ہو رہے ہوتے اور پھر ان کو ملتا بھی کچھ نہیں ہے ان کو بس واجبی سی تنخواہ ملتی ہے کوئی مراہت نہیں ہے کوئی ہمارے سر پہ ان کا احسان نہیں ہوتا کہ وہ راتوں کے راتے سڑکوں پر ہوتے کچھ کر رہے ہیں تو دوبارہ تو وہ بچارے پولیس کے جو شہید اہلکار ہیں ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو مریم نواز نے وزیراعظم شاہباز شریف صاحب سے ان کی بات کروائی وزیراعظم صاحب نے یقین دلایا کہ جی ہم ان کی کریں گے ان کے لیے اپنا ان کو اکوموڈیٹ کریں گے اس سے پہلے ناصر شاہ جو سندھ کے وزیر ہیں صوبائی بلدیات کے انہوں نے دس سال کی کفالت کا شہید کمال جو ہے ان کے بچوں کی کفالت کا دس سال کا انہوں نے کہا کہ جی میں نے ارنجمنٹ کر کے بھیج دیا ہے بھیجوا دیا ہے کل ہی وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور بہت اچھا اقدام ہے کم از کم اونرشپ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو لوگ جو حکومت کے آرڈر پر حکومت کے احکامات پر یا اپنی جو کم از کم ڈسپلین فورس کے جو لوگ ہیں وہ اپنی جوٹی ادا کرتے شہید ہوتے تو ان کا ان کے بچوں کا پیچھے کوئی والی وارث ہونا چاہیے کم از کم ان کو روٹی کے لیے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے کم از کم وہ قرائے کے چکر میں گھر سے بے گھر نہ ہو ان کے پاس اپنی چھت ہو تو ایک اچھا کام کیا مریم نواز صاحبہ نے عمران خان صاحب نے جلسوں میں تو کہا کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے جب مریم نواز صاحبہ وہاں گئی ناصر شاہ نے اعلان کیا کہ ہم ان کی کفالت کریں گے تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ جو ہمارے جو تھے اٹک والے شہید اور راوی کے جو شہید لاہور والے ان کی ہم کفالت کریں گے ان کی جو ہے وہ اہل خانہ کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف اٹھائے گی تو عمران خان صاحب کو بہت دیر کے بعد یہ خیال آ گیا کیونکہ بھئی مریم نواز ادھر چلی گئی تھی لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی یاسمین راشد تو چلی گئی ہے عمران خان صاحب کے جو پارٹی کے کارکن جو راوی میں گر کر جکا گیا کہ پولیس نے دھکا دے کر ان کو مار دیا وہاں ریاسمین راشد پولٹیکل ورک کر رہے ہیں وہ چلی گئی تھی عمران خان صاحب کبھی کسی کے گھر نہیں جاتے تازیت نہیں کرتے آج کل پچھلے دنوں جب سے ذرا بے گھر ہوئے یعنی اقتدار سے نکالے گئے ہیں تب سے وہ جاتے ہیں بلکہ ایک دو بار وہ پشاور میں مہران ہوا کہ پشاور میں عمران خان صاحب کی جو یہ جو لانگ مارچ صاحب پر سو گا اس سے پہلے یہ ویڈیوز آ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے عوام میں گھل مل گئے عمران خان کا عوام میں گھل مل جانے کا انداز آپ دیکھیں عمران خان صاحب اس سڑک کے اس کنارے سے یا گلی کے ایک نکڑ سے گاڑی سے اترتے اور یوں بیچ میں سے آتے لوگ آتے تصویریں بنواتے اور سامنے ایک اور گاڑی کھڑی ہوتی یہ اس میں بیٹھ جاتے اور نکل جاتے یہ ہے عمران خان صاحب کا ٹوٹل عوام میں گھل مل جانے کا انداز تو عمران خان صاحب عوامی سیاست تو کرتے نہیں ہیں عمران خان صاحب اور عوام کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا کبھی کسی لیڈر عوام کے درمیان نہیں رہا کبھی نہیں رہا آسر زرداری صاحب جو ہیں وہ خود پاپولر پولٹیشن نہیں ہیں وہ سیاستدان بہت بڑے ہیں لیکن وہ عوام میں اتنے مقبول نہیں ہیں لیکن جب وہ جاتے ہیں کارکنوں میں جب بھی تو ان کا گھلنا ملنا اور ہوتا ہے عمران خان صاحب کا کونیاں مارنا ہوتا ہے تو وہ دعویٰ ہوتا ہے عوامی سیاست کا تو عمران خان صاحب کسی کی تازیت پر نہیں جاتے کسی کی خوشی میں نہیں جاتے کسی کی گمی میں نہیں جاتے تو یہ بیچارے کارکن جو ہیں وہ مارے گئے ہیں جو عمران خان صاحب کی کال پر ان کے گھروں میں بھی نہیں گئے لیکن جب یہ دیکھا کہ یار وہاں پر جو ان کی اپولیشن ہے وہ پولیس کے شہدہ کو اون کر رہی ہے اور چاہے سندھ سے ہیں چاہے پنجاب سے وہ لاہور کے سپاہی کے لیے وہ کفالت کا بندوبست کر رہے ہیں تو پھر امران خان کو لگا کہ نہیں مجھے بھی اپنے جو لوگ جو میرے کہنے پر باہر نکلے تھے ان کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے ایک تو معاملہ یہ ہے اور دوسرا ہے فراغ ہوگی صاحبہ والا اب جی فراغ ہوگی صاحبہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے فراغ ہوگی کو احتساب بیورو نیب جس کے اندر ترمیمیں بھی ہو گئی ہیں اب ظاہر ہے جب وہ اپنا قانون بن گیا ہوا ہے وہ قانون صدر کے پاس جائے گا صدر نے احترازی کرنا ہے اس پر صدر نے اس کو فیلال ریجیک کر دینا ہے تو بھی کوئی طب مہینہ سوا لگے گا اس قانون کو نافذ الامل ہونے میں لیکن بہرحال تو وہ فراغ ہوگی کے چار افراد جن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے فرنمن تھے ان کا کاروبار چلاتے تھے مظاہر بیگ وقار عاصف اور منیر ان کو نیب نے نوٹسیز جاری کی ہیں اور کہا ہے کہ تیس مئی کو پیش ہوں اور ان کو کہا گیا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس فراغ ہوگی کے متعلق ثبوت اور ریکارڈ موجود ہے اور ان کے جو جرائم ہیں وہ ثبوت اور ریکارڈ یعنی وہ جرائم لکھ رہے ہیں یہ نیب والے ویسے کمال ہے ویسے بھئی آپ تو الزامات ہیں آپ تو تفتیش کر رہے ہیں نا تو ابھی آپ جرائم آپ عدالت تو ہو نہیں لیکن بہرحال وہ کہہ رہے جی ان کے جرائم ہیں اور ثبوت ان کے ہمراہ ریکارڈ لے کر پیش ہوں تیس مئی کو اور یہ نوٹسیز جو جاری کی ہیں اپنا بینش نومان ہیں ان کے دستخط سے اور ان کو کہا گیا کہ ڈرپٹی ڈائریکٹر نیب لاہور عدیل احمد کے سامنے پیش ہوں اب یہ جو لوگ ہیں ان کے متعلق ہمارے دوست انفار امران شفقت صاحب کی جو انفرمیشن ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو منیر صاحب ہیں یہ بنیاجی طور پر جو یہ اپنا جی منگولیا جو ہاؤزن سوسائیٹی تھی احسن جمیل گجر فراغوگی کے شوہر کی وہ تھی وہ کہا جا رہے ہیں گجران والا والے کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا فراغ تھا بڑے لوگوں کو لوٹا گیا اس میں اس کی جو اصل مدر کمپنی تھی گوسیا بلڈر اس کے منیر صاحب جو ہیں وہ چلا رہے تھے اور یہ وہ کام کر رہے تھے اور اس کے علاوہ ان کو کچھ عرصہ پہلے دو تین سال پہلے جب یہ حکومت بنی بزدار صاحب کی تو ان کو پھر یعنی عمران خان صاحب کی جب یہ اقتدار میں آئے جب ان کی حکومت بنی فراغوگی کی فراغوگی کی سہیلی خاتون اول تھی تو حکومت تو ان کی تھی تو جب ان کی حکومت بنی اور ان کے وزیر اعلی عثمان بزدار جو کہ صرف کٹ پتلی تھے اصل وزیر اعلی تو فراغ ہوگی تھی تو جب وہ ہوئی تو انہوں نے ظاہر ہے پھر ان کو دو تین سال پہلے منیر صاحب کو لاہور ٹرانسفر کر دیا آصف صاحب ہیں وہ اسٹاف افسر ٹائپ کوئی چیز بتایا جاتے ہیں کہ وہ اسٹاف افسر ہے فراغوگی صاحب آ کے یعنی کوئی بھی بندہ ان تک پہنچ گیا تو فراغوگی تک پہنچ گیا فراغوگی پر پہنچنے کا جو ذریعہ تھا پہلا اور آخری وہ آصف تھے جس نے کوئی کام کروانا ہے ٹرانسفر کروانا ہے پوسٹنگ کروانی ہے زمین الارٹ کروانی ہے کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی بنوانی ہے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے تو وہ پھر آصف صاحب تک پہنچے گا تو فراغوگی تک پہنچا فراغوگی تک پہنچا تو سمجھیں کہ بشرا مانکہ صاحبہ جو عمران خان صاحب کی اہلی آئے بشرا بی بی تک پہنچا اور بشرا بی بی تک پہنچا تو سمجھو کہ ستے ہی خیرہ بیڑے پار جو کچھ چاہتے تھے بھی ہو جاتا تھا تو آصف صاحب کی شہرت اس طرح کی مشہور ہے بکار صاحب جو ہیں وہ احسن جمیل گجر اور گوگی کے کوارڈینیٹر تھے مشترکہ ان کے معاملات دونوں کے دکھا کرتے تھے اور مظاہر دکھا کرتے ہیں مظاہر بیگ صاحب جو ہیں وہ جی ایم فینائم سے جی منگولیا کے تو یہ اور موشی منڈیاں بنائی گئی تھی اس کا کوئی ایک اور بندہ بھی تھا بارال اس کا کوئی جو موشی منڈیوں کی کمپنی بنائی گئی تھی اس کا کوئی ایک اور ان کا بتایا جاتا ہے ساتھی کہ وہ ان کو انہوں نے اپنا بنا لیا تھا جیمن بنا لیا تھا کمپنی کا تو بارال اب فراغ ہوگی صاحبہ جن کے لیے عمران خان صاحب نے کہا جا رہا ہے کہ تحریک جو فراغ ہوگی بچاؤ تحریک تھی جو کل جس کا پہلا شو جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا فلاپ میں نہیں کہہ رہا فلاپ کہنا مناسب نہیں ہے اس پر میں آتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس ابھی کتنا وقت ہے تو فراغ ہوگی اب وہ نیب کے شکنجے میں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں انہوں نے اعلان تو کیا تھا کہ جب دس مئی کو واپس آئیں گے مئی اپنا ختم ہونے کو ہے وہ واپس نہیں آئے اور نہ ہی سامنا کر رہے ہیں الزامات کا وہ الزامات کا سامنا نہیں کر رہے ہیں ان کے وکیل عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے اور آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے کتنے تگڑے وکیل ہیں جن کا وکیل عمران خان ہو اور عمران خان کے کتنے تگڑے وکیل ہو جن کا ترجمان عمران خان ہو ان کو پاکستان میں آ کر کیا پیش ہونے کی ضرورت عمران خان صاحب کو دیکھا آپ نے کیسے تو ان عدالت کے معاملے میں پانچ منٹوں کے ادر ادر یہ پراہ کر کے نکال دیا گیا کہ نہیں عمران خان صاحب کو تو غلط معلومات دی گئی ہوگی ہو سکتا ہے غلط معلومات دی گئی ہو تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں شیخ رشید اور عمران خان صاحب کی کہانی بڑی دلچسپ ہے خون کا رشتہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا اس کے بعد خون کے رشتے میں دھرارے پڑ گئی ہیں دوریاں ہو گئی ہیں کیا ہوا ہے اس پر میں آتا ہوں لیکن عمران خان صاحب کے پاس اب دن کتنے ہیں عمران خان نے اعلان کیا تھا چھبیس مئی کی صبح کہ یہ حکومت کے پاس چھے دن ہے میں واپس جا رہا ہوں چھے دنوں کے بعد مگمبو واپس آئے گا اور آ کر الیکشن لے گا لہٰذا حکومت کے پاس چھے دن ہیں چھے دنوں کا میں حساب کتاب لگا لیں میں واپس آ کر انتخابات لیے بغیر نہیں جاؤں گا اب ایک دن تو نکل گیا کل کا ایک دن آج کا ہے تو باقی بچے چار دن اکتیس مئی کی ریڈ لائن عمران خان صاحب پریکٹریکلی حکومت کو دے گئے یہ وہ اکتیس مئی ہے جو شیخ رشید صاحب کہتے رہے تھے اکتیس مئی اکتیس مئی اکتیس مئی اب بیس مئی گزر گئی بائیس مئی گزر گئی پچیس مئی کا لانگ مارچ چوت تباہی سڑکوں پر پھیلانی تھی پھیلا کر گزر گیا حکومت کو مضبوط کر کے نکل گیا حکومت اس سے کمزور نہیں ہوئی حکومت سٹرانگ ہوئی ہے حکومت گریٹر مضبوط ہو گئی ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑی ہوئی اتنا بڑا لانگ مارچ آیا اور حکومت دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اس کے لیے سوال تھا وہ سلسل سوال تھا کہ جی بلاول صاحب آپ کا لانگ مارچ جو ہے وہ اگر ناکام ہوگا تو اس سے تو حکومت طاقتور ہو جائے گی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں لانگ مارچ اگر میرا ناکام ہوگا تو میرے پاس تحری قدم اعتماد کا اور میں لانگ مارچ کے ذریعے حکومت نہیں گرانے جا رہا میں لانگ مارچ کے ساتھ جیب میں تحری قدم اعتماد لے کر جا رہا ہوں اور میں تحری قدم اعتماد کے ذریعے حکومت گراؤں گا لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو کمزور کروں گا اور لانگ مارچ حکومت کمزور ہوئی اور تحری قدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عمران خان صاحب آج خود تحریک میں چلے گئے تو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہو گیا فلاپ حکومت گرانے آئے تھے تاریخ لینے آئے تھے تاریخ دے کر چلے گئے وہ بھی چھے دن کی تو اب وہ چھے دن میں سے تو باقی بچے ہیں چار دن اب بیس گئی بائیس گئی پچیس گئی اب اکتیس اکتیس کو کیا کر لیں گے عمران خان صاحب اور کیسے کر لیں گے جب خود جا کر پشاور بیٹھ گئے تقریر کی کل تقریر کرنے کے بعد بنی گالا پہنچے بنی گالا میں اپنا میرا خیال ہے ضروری ساز و سامان اٹھایا اور پھر چلے گے پشاور اب عمران خان بنی گالا میں کیوں نہیں قیام کر رہے اس کے پیچھے سیدھا سیدھا رانہ سناؤلہ کا خوف ہے رانہ سناؤلہ کا خوف جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں امریکہ کے سامنے نہیں جھکتا میں نے ایسی تیسی پھیر دی امریکہ کی فلان کی فلان کی اور وہ بندہ جو امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کے استفعے کا مطالبہ کر رہا ہے وہ بندہ رانہ سناؤلہ سے ڈر رہا ہے تو رانہ سناؤلہ کے خوف سے وہ پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں اب ایک خوف ہے دوسرا ہے تیاری کہ ایک اور یلگار کریں گے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ امران خان صاحب جب پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت تھی سندھ کی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے وہ سندھ میں جا کر جو جلسے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سندھ پر میں محمود بن غزنوی کی طرح یلگار کروں گا جس طرح اس ہمنات کے مندر پر کیا کرتے تھے تو وہ امران خان صاحب جو ہیں اب پشاور جا کر بیٹھ گئے ہیں اب پشاور جا کر بیٹھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کی حکومت ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اسلام آباد دوبارہ چھے دن کی تاریخ دی ہے یعنی اکتیس مہی کے بعد پھر کوئی نیا اعلان کریں گے ظاہر ہے چھے دن کے بعد وہ حکمت عملی اپنی بتائیں گے کہ وہ واپس آ رہے ہیں اسلام آباد لانگ مارچ کرنے دھرنا دینے کیا کریں گے یا ملگیر سٹرائک کی کال کریں گے کس طرح جو بھی ان کے ذہن میں ہوگا وہ کریں گے لیکن ایک تو ہے کہ حکمت عملی بنانا دوسرا ہے خوف ڈر ڈر ہے رانہ سناؤلہ کا کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب کی حکومت نے وزارت داخلہ نے عمران خان کے خلاف جلاو گھیراو کے مقدمات درج کر لیئے عمران خان اسد عمر امران اسماعیل راجہ خورم نواز علی امین گنڈا پور علی نواز آوان اور دیگر کے خلاف مقدمات بنے اسلام آباد میں تانہ کوسار پر کوئی ڈیٹ سو سے زیادہ لوگ ہیں اور اس کے علاوہ وہ جو علی امین گنڈا پور پر دوسرا مقدمہ الگ بنایا ہے وہاں پر میہ والی میں دہشتگردی کا مقدمہ پولیس والوں کو محبوس بنانے کا تو اب عمران خان صاحب نے محفوظ پناہ گاہ بنایا ہوا ہے خیبر پختون خواہ کو پشاور کو پچھلے دور میں جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے یہاں پر اور دھنے شہنے دے رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی کی پی کے میں حکومت تھی تب بھی کی پی کے سے مدد لیا کرتے تھے لیکن تب عمران خان صاحب کو گرفتاری کا خوف نہیں تھا سر طرف سے ان کو مطلب ابھی تو صرف ایک طرف سے تھنڈی ہوا آتی ہے نا باقی تو ہر طرف سے انکار ہی ہے تب ہر طرف سے تھنڈی ہوا آتی تھی عمران خان صاحب جہاں جو مرضی کہتے تھے ان کے لیے ہو جاتا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جب بنی گالا سے تھک جایا کرتے تھے تو جا کر وہ نتیہ گلی میں سرکاری ریسٹ آوس ان کے پاس ہوتا تھا اور وہاں جا کر وہ آرام فرمایا کرتے تھے کچھ ریلیکس ہوتے تھے تو اب عمران خان صاحب ریلیکس ہونے کے علاوہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے رانا صنعولہ کا خوف کیونکہ رانا صنعولہ گرفتاری کا جواز جھونٹ رہے ہیں اور عمران خان صاحب مسلسل دے رہے ہیں تو کسی بھی وقت رانا صنعولہ صاحب کی ہتکڑی عمران خان صاحب کے حاد پر پوری آگئی تو رانا کہتے ہیں کہ جی میں نے عمران خان کو اسی انڈے میں رکھنا ہے اسی پنجرے میں رکھنا ہے جس پنجرے میں انہوں نے مجھے رکھوایا تھا رانا صنعولہ صاحب کو کیونکہ اس سے پہلے رانا صنعولہ صاحب نے عمران خان صاحب کے متعلق جس طرح کی جاریانہ باتیں کی تھی اس کا بدلہ عمران خان صاحب نے ان پر ایک مقدمہ ہیروین کا ڈال کر لیا تھا اب رانا صنعولہ صاحب جو ہے وہ اسی تار میں انتظار میں اسی ہو جیسے عمران خان صاحب بندہ جب کچھ کرتا ہے نا تو اٹھ کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے تو پھر وہ بدلے کا خوف تو ستاتا ہے کہ بدلہ انسان لے سکتا ہے لیکن اب ایک بدلہ شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب سے مسلسل لے رہے تھے مسلسل لے رہے تھے اور وہ یہ کہ عمران خان کو پاکستان کے ہر ادارے کے ساتھ مہازارہ کروا رہے تھے ہر ادارے سیاستدانوں کے ساتھ کروای عمران خان صاحب کو اتنا وہ پشکر کر کے کر کر کے عمران خان کو اس نحج پر لے گئے کہ فائنلی عمران خان کو اپنے ساتھیوں نے کہا کہ یا تو شیخ رشید کو ساتھ رکھیں ہمیں ساتھ رکھیں لڑائی ہو گئی شیخ رشید کی اور شاہ محمود قریشی کی اس لڑائی کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل شیخ رشید صاحب پرسوں پرسوں جو ہوا تھا کل تو غائب تھے کل شیخ رشید صاحب آپ کو منظر پر نہیں ملے تھے پرسوں جو لانگ مال تھا عمران خان صاحب کا اس میں تھوڑی دیر کے لیے وہ نظر آئے تھے لال حویلی کے باہر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے لیکن ان کا اعلان تھا کہ میں عمران خان جاؤ گا وہاں میں ان کے کنٹینر پر پہنچ جاؤں گا سرینگر ہائیوے ڈی چوک اعلان ان کا تھا راستے کھل گئے سڑکیں کھل گئے رکاوٹیں کوئی نہیں تھی پولیس ہٹا دی گئی تھی رینجر ہٹا دی گئی تھی پھر بھی شیخ رشید صاحب غائب تھے بنیادی طور پر جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ لڑائی اپنی جگہ شاممود قریشی کی اور شیخ رشید کی لیکن شاممود قریشی اسد عمر یا پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ پرویز خٹک جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر یا لڑائی لڑنی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہاز آ رہی اس حد تک نہیں لے کر جانی چاہیے کہ کسی ادارے سے بھی کل کو ہمارے اوپر کسی ادارے کو اعتبار رہا نہیں کسی ادارے کا لیکن پھر بھی بالکل اپنے آپ کو ناقابل قبول نہ کر لیں سیاسی قوتوں کے لیے تو ناقابل قبول ناقابل برداشت کر لیں آپ نے آپ کو اداروں کے لیے بھی نہ کر دیں ابھی بھی وقت ہے کہ سیاسی قوت ہمیں بلا رہی ہیں کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات کرو مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاؤ آؤ اصلاحات کرتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں اسمبلی میں آؤ پارلیمنٹ میں آؤ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں دیگر امور پر بات کریں تو ابھی بلا رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایک شیخ رشید صاحب کے کہنے پر سارا کچھ جو اتحسنے اس کرنے پر تلے ہوئے کبھی فوج کو لڑکارتے ہیں کبھی عدلیہ کو لڑکارتے ہیں کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں تو لہٰذا عمران خان صاحب کی سوچ جو ہوتی ہے اس کے ساتھ شیخ رشید کھیل رہے ہیں تو شیخ رشید کو جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ عمران خان صاحب سے دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اب وہ دور رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں عمران خان صاحب اور یہ بھی کہ شیخ رشید صاحب کے متعلق کہ وہ عمران خان صاحب جو بند کمرے میں بات کرتے ہیں جن کے متعلق کرتے ہیں ان کو جا کر پہنچا دیتے ہیں آڈیوز کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ کہ عمران خان صاحب آپ کیلئے یہ کر رہے ہیں لہذا کسی بھی قسم کے کروشل مومنٹ کے ٹائم پر شیخ رشید عمران خان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے یہ پی ٹی آئی کے اندر کی انڈریسٹیننگ تھی اسی وجہ سے شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہے ہیں میرا پی ٹی آئی سے کیا تعلق میرا تو عمران خان سے خونی رشتہ ہے تو خونی رشتے والے کل جب پرسوں جب لاؤگ مارچ میں نکلے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کے ساتھ شیخ رشید آپ کو نظر نہیں آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان سے کہ اگر عمران خان صاحب جو خود کم سوچتے ہیں ادھر سے کان میں کوئی بات ڈال دیتا ہے تو کر دیتے ہیں کوئی ادھر سے کان بات ڈال دیتا ہے تو وہ کر دیتے ہیں تو اس طرح کے جو لوگ جو فتنہ پھیلانے کا کام کرے عمران خان صاحب پہلے ہی تیار بیٹے ہوتے ہیں کمر کسی ہوتی ہے پہلے ہی آستینے چڑھائی ہوتی ہیں لڑائی کے لیے تو وہ ایسے لوگوں سے دور کرے جو عمران خان صاحب کے جو دماغ میں جو چنگاریاں ہیں اس کے اوپر پیٹرل نہ چھڑ گئے تو شیخ رشید صاحب کو ابھی تک میری اطلاعات یہ ہے کہ دور رکھا گیا ہے اور یہ بھی عمران خان کو کہا گیا ہے کہ آپ سے انہوں نے ریزائن کروا دیئے کہ ہم ریزائن کریں پارلیمنٹ سے باہر آئیں خود ابھی تک ریزائن نہیں کیا اور دوہزار چودہ میں بھی یہ کیا تھا تو لہٰذا شیخ رشید صاحب کے کہنے کے بجائے ان کی باتوں پر آنے کے بجائے پارٹی کے باتوں پر آئیں اور یہ جو شیخ رشید صاحب کو اور کمیٹی اور کمیٹی میں بٹھاتے ہیں اس سے بھی باز آ جائے ہیں یہ عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے اسی وجہ سے عمران خان کے کل پرسوں دو دن شیخ رشید صاحب عمران خان کے پاس نہیں تھے لیکن عمران خان صاحب کا مزاج جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جوڑی زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتی دوبارہ کہیں نہ کہیں ایک ساتھ بیٹھیں گے اور پھر عمران خان بڑا نقصان اٹھا کر ان کو لگے گا کہ نہیں یار وہ جو میری پارٹی کے لوگ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اب تک کے لئے اتنا آئیں اللہ حافظ